ملاوال بھٹو زرداری کچھ دیر تک نیب میں پیش ہوں گے پیپلز فارتی کے سینے رہلما نیب آفیس پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں فاروق نائک بولے کہ ملاوال بھٹو کا جے وی اوپل کے بزنس سے کوئی تعلق نہیں بار بار طلب کرنا انتقامی کاروائی ہے نیب کا بھی معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو سانیہ مولٹان کے اس کا فیصلہ تیم مہمے کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سانیہ میں کئی زندگیاں چلی گئیں لوگ زخمی بھی ہوئے اب فیصلہ ہونا چاہیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو نیا بینچ تشکیل دینے کا حکم لاہور ہائی کورٹ مولٹان بینچ نے جمشیر دستی کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے ریمارکس دے کہ جمشیر دستی کو غیر قانونی حراست نے رکھا گیا علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت کا فیصلہ کل ادم قرار جمشیر دستی کو بیس فروی تک پروٹیکٹیف زمانت منظور امران مافیا چور اور کرپٹھے انکوائری ریپورٹ چھپا رہا ہے مریہ بورنگز میں پہتی ہیں کیا امران مافیا نے جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی ملو کی تلاشی لی نون لی کا آٹا اور چینی چوری کے انکوائری ریپورٹ پارلیمان میں پیش کرنے کا مطالبہ 24 نیوز کی ہر خبر ہی اب حکومت کو بری لگنے لگی 24 نیوز نے بتایا امدادی نرخوں پر چینی ہیں نہ دالیں حکومت کہتی ہے جھوٹ ہے کیا عوام بھی جھوٹ ہی کہتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردگان آج اسلامباد پہنچ رہے ہیں کل پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے صدر اور وزیر آزم سے بھی ملاقاتیں کریں گے دونوں ممالی کے درمیان مفاہمتی یاداشتوں اور محایدوں پر دستخط ہوں گے مالی پوچھ اٹھا میں گھر کی چھت گر گئی تین کم سن بہن بھائی جا بھاہد ماں باپ شدید زخن ہو گئے تشویشناک حالت میں ہسپٹل منتقل کر دیا گیا سٹرنڈ کے قریب قومی شہرہ پر کراجی سے پنجاب جانے والی آئل ٹینکر اُلٹ گیا ٹینکر میں موجود چوالیس ہزار لیٹر پیٹرول تیزی سے بہہ رہا ہے پولوس نے قومی شہرہ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا اچھوٹا کلام دل فریے بنداز پر اوڑوں دلوں پر راج کرنے والے فیض احمد فیض کی آج ایک سو نوی سالگیرا 13 فروری 111 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آٹھ کتابیں لکھی راول فنڈی سازش کیس میں چار سال جیل بھی کاتی شاعر انقلاب بھی کہلائے موسیقی